بسم اللہ الرحمن الرحمن سے لیس ہے انتہائی پیشہ ورنہ انداز میں یہ آپریشن ہوا بارود سے بھڑی گاری سے حملہ کیا گیا دس دہشتگرد انہیں یہ حملہ کیا جس میں ہمارے دس جوان بھی شہید ہوئے اور تمام دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا چوبیس گھنٹے یہ آپریشن چلا جس میں ایک دوسرے پر جب حملہ ہو رہا تھا فائرنگ ہو رہی تھی دوست میں کچھ شہریوں کی بھی جانی نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے ایوان سدر میں ہوئی بڑی بیٹھک اور پھر پی ٹی ای پر پابندی پہلے اس کو اسیمبلی میں لائے جائے گا پارٹی میں لائے جائے گا پھر پابندی کی طرف جایا جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے پاکستان تیریک انصاف بڑا مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو نشستیں اگر ان کی بنتی ہیں تو ہم دیتے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی وابستگی ان کے فارم میں تو ہے ہی نہیں یہ کیا کانونی معاملہ ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلس نیجی ٹی وی کے بیرو چیف ہیں سیئر سجاد علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا پی ٹی آئی کی معروف شخصیت آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے سلیم سچوانی نے ہمیں جوائن کیا ہے بہ شکریہ سر سلیم صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا پہلے پھر ذرا مقصود نشیسوں پہ آ جائے نا شاہ صاحب بلکل بلکل یہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ ان کی وابستگی نہیں تھی لوگوں کی دیکھیں الیکشن کمیشن نے آج بڑا واضح ایان دیا ہے اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو باقاعدہ تمام منٹس آف میٹنگز اور تحفظات سے لے کے تمام چیزیں آگے رکھتے ہوئی کہا ہے کہ اس پر سپریم کورڈ آرڈرز مقصود نشیسیں بلکل دی جائیں گی لیکن لیگل ایڈوائزرز کو کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں کہیں کوئی ایسا پوائنٹ سنی ہے جس کی ویسے کوئی ایسا پوائنٹ سنی ہے تو ہم کوڑ جائیں گے تو آپ کی رائے پر ہم کوڑ جائیں گے اگر کوئی ہیڈلز ہیں تو کوڑ جائیں گے تو یہ دی جائیں گے تو یہ ڈیپینڈ آن لیگل ٹیم جو ان کی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی اس کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ جا رہے ہیں کہ ڈلین ٹیکٹس ہوگی کوئی آئینی بھوچال آئے گا یہ اتنا آسانی سے ان کو تو نشت سے نہیں ملیں گی کوئی کانونی کمی رہ گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سب دم توڑ جائیں گی ساری دیکھیں میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک پروگرام میں کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی تسلسل سے چلتی ہی نہیں ہے جب جنرل الیکشن کے اکامات آئے تھے تو کیا ہوا تھا جب دو صوبوں کے ٹینئور ختم ہوا تھا کیا ٹیکر گورنمنٹ کا تب اکامات آئے تھے تو کیا ہوا تھا تو اب یہ اکامات بھی سپریم کورٹ کے آ چکے ہیں تو یہ تو چلو ایکسٹرارڈنری اکامات ہیں اس پر سب ہی کو تحافظات بلکل ہیں ہم آدمی کو سب کو ہیں یہ تاثر دے ہی حکومت ہے کہ پی ٹائی نے تو بھائی مانگی ہی نہیں سیٹے اور سپریم کورٹ نے دے ہی تاثر حکومت تھوڑی دے ہی ہے وہ تو ایک ریل ایشو ہے کہ کورٹ میں جو اپتدا کی گئی تھی وہ ہمیت ساپ کے نام سے ہوئی ہے جو سننی تھا تیریک کرہنما ہے انہوں نے مقصوص نشستیں مانگی تھی پی ٹائی نے مانگی نہیں یہ تو یہ جو گیارہ ہمارے معترم خابل اعترام ججز سے تو انہوں نے تو ایکسٹرارڈنری پورا جائز ہی سوال کے دے دیا کہ لے جائیے تو وہ ایک وکیٹ آگے بڑھ کے کھیل لیا بہت اچھا ہوا کھیلنا چاہیے تھا کھیل لیا انہوں نے تو حکومت وہ بات نہیں کر رہی ہے اپنے پاس سے حکومت بات نہیں کر رہی یا کوئی بھی صحافی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ کیس داخل کیا گیا تھا ہمیں سان کر رہا مطلب شریعت سجاد علی شاہ کہہ رہے ہیں یا ججز نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ججز نے ایک قدم آگے بڑھ کے کھیلا ان کی مرضی عدلیہ نے بہتر سمجھا کھیل لیا مریم نواز سے لے کے حکومتی بینچوں سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا سیاسی معاملہ ہے دیکھیں کیونکہ دو ستون ہیں ایک ریاست اور ایک عدلیہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ اور پہلے بھی ان لڑائیوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے 8.5 سے PTI کی طرف چلا دے دیکھیں پہلے تین ججز تھے اس پینل کے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس چل رہا تھا اب جو اے دھوک ججز کا معاملہ ہے میں وہاں پہ بھی آ جاؤں گا بلکل آپ نے صحیح سوال کر لیا تین ججز سے جبکہ تیرہ ہوئے تو کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ باد میں باد کھلے گی آج چھوڑ دیتا ہوں اس کو یہ ہیں پہ رہ گیا ایڈاک ججوں کا ماملا تو ایڈاک ججز لینا آئین کے اندر بلکل رائیڈ بنتا ہے اور یہ لے سکتی حکومت ایڈاک ججز کی تایوناتی ہو سکتی ہے اس میں کہیں کوئی ہرڈل نہیں ہے بشرت یہ کہ ان کو اس لیول کے ججز ملے لیکن یہاں بیٹھنا بڑی ذمہ داری ہے ایک لیول ہوتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو کل انکار کر گئے دو آج انکار کر گئے وجہ یہ ہے انکاری کی وہ کو ظاہر نجی مسروفیاتی شو کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری کی ایک سیٹ ہے تو اس سیٹ پہ بیٹھنا اور پھر اس کو نبھانا اور پھر یہ دیکھیں نا یہ حکومت کا بھی آپ اقدام دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ڈینائے کر رہے ہیں ان کو یہ آفر کر رہے ہیں تو ایک وجہ ہوگی نا اس کی کہ ان کے اندر کچھ تو اچھا ٹیلنٹ ہوگا تو اگر یہ لوگ نہیں آرہے نجی مسروفیات کی ایسے تو اور لوگوں کو دیکھنا پڑے گا میرا خیال ہے کسی سورس سے مجھے پتہ لگا ہے دو تو دو تو معاملات میں آ گئے ہیں باقی ابھی بیلنس چل رہا ہے بیلنس چل رہا ہے سلیم سیٹوئی صاحب پاکستان تیری کے انصاف ابھی تک مطمئن ہے کہ الیکشن کمیشن جس پر آپ لوگ کو بڑا اعتراض تھا لیکن الیکشن کمیشن اعتراض تھا نہیں ہے ہے ابھی بھی بلکل ہنڈڈ پر اب کیا اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ سارا جو گند ہوا ہے وہ اس کا ذمہ داری الیکشن کمیشن ہے اس کی ساری رسپونسپلیٹی الیکشن کمیشن پر آتی ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے جیسے 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 فائیسا نے کہا میں ویسے کر دیا فائیسا حساب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ججمن کی انٹرپیٹیشن غلط کی تو سارا کہ یہ دونوں غلط نام کریں گے اور بغتے پی ٹی آئی ایک ان سے انصاف ہوا یہ تو سراسک جو انہوں نے ٹوپی ڈراما ہوا جو الیکشن کمیشن اور جیسے فائیس حساب نے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے انہوں نے کیا وہ کہہ رہے انہوں نے کیا تو الیکشن کمیشن کس قانون کہتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن سے محروم کیا سوال یہ پیتا تھا وہ جو بینڈ نہیں ہے اس کو الیکشن سے کس طرح محروم کر سکتی تھی یہ تو بعد میں یہ سارے مغالظات پیدا ہوئے نا پہلی پہلا سوال تو ہے کہ کم ان سے قانون کہتا ہے اس نے الیکشن سے محروم کیا پی ٹی آئی کو صرف انٹرپارڈی لے نہ آئینن نہ قانونن نہ آئینن یہ محروم نہیں کر سکتی تھی الیکشن سے اس کے باوجود بھی اس نے بدماشی گنڈا گھردی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن سے محروم کیا اور آزاد حیثت پر لنے پر مجبور کیا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت معصوم ہیں اور دوسری بات یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ سنی کانسل نے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی اس میں ترخواست بوابن تھی کیونکہ معاملہ ہی پی ٹی آئی کیا تھا جب پی ٹی آئی کو ان لوگوں نے محروم کیا الیکشن سے کب پی ٹی آئی کو سنی کانسل میں جانا پڑا اگر وہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے محروم نہ کرتے تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پہ دوسری بات میں جانے کی سلی سب میں آپ کو کنٹیڈو کرتا ہوں ایک فون کال لے لیں سر اسلام علیکم جی بھائی اسلام عزیز آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ایکس منسل سسائیٹی کے چیف اوربنائیزر ہے خوش آمدید کہیں گے سر شو میں جی جی بہت شکریہ جانا سر پہلے میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کا موقف لے لوں یہ جو بنوں میں ناکش غبار واقع پیش ہوا ہے اس میں کچھ شہریوں کو بھی کچھ زخمی ہوا ہے جانی نقصان ہوا ہے جی 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 آوان صاحب وہ کچھ شہری نہیں تھے وہ لوگ تھے دہشتگردی کا لبادہ اور پر وہاں پر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا برا جتا تھا تو انہوں نے بری کوشش کی ان کو روکنے کی اور پر امن طریقے لے لیکن جب لوگ قانون میں ہاتھ کم میں لیں گے تو اس کے بعد قانون حرکت میں آئے گا پھر ان لوگوں کے لاب ایکشن بھی ہوگا اور اس طرح تو نہیں ان کو کھلا چھوڑا جائے گا کہ جس کا جی جائے وہ جہاں پہ جائے اور عملہ کر دے یا جو جی میں آئے وہ کہہ دے یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو آوڈیو ہمارے اداروں نے ایک حاصل کی ہے جس میں ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے کہ ان کے رہنما کے اسکول اور ہسپٹلز کو نشانہ بنایا جائے گا دیکھیں یہ باتیں جو ہیں نا یہ تو پرانی ہو گئی ہیں کہ ہمیں بتا ہے کہ کون کر رہا ہے یہ تو آج کی کیسٹ ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ ساری دہشتگردی افادستان سے ہو رہی ہے ہندوستان اس کو اپریٹ کر رہا ہے راہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ بیٹھ ہوئی ایک جو ہے وہ بڑے جشن منا رہی ہے ان کا کے پی کا منسٹری منسٹر خلاف ہو گیا ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ دہشتگردی ہو اور لوگوں کو سمجھ نہیں بادن کو سیل کلوں نے کیا تھا اور بادن کو سیل کلوں نے دوری دیکھیں میری بات سنیں آرام سے جب آپ کی باری آئی آپ بات کر دیتے گا تمہار سانوں جو ہے اس کے دانے گا رہا ہے اور ہندوستان اس کی کیوں سپورٹ کر رہا ہے لوگوں کی اس بات کی سمجھ نہیں آرہی اور دوسری بات یہ ہے کہ چند ایک ججوں نے پورے ملکہ محول خراب کر دیا ہے جب یہ تنجیز کرتے ہیں عشاء فیض کازی پہ تو ان کو نظر آنی آتا کہ جو ان کے خلاف بیضلہ دے وہ خراب ہے جو ان کے حق میں بیضلہ دے گا وہ ان کے لئے جنت کا فرشتہ ہے اور سان انہی میں سے کسی ایک نے ان کے خلاف بیضلہ دے دیا جیسے آج انہی ججوں میں سے کئیوں نے ان کو کہہ دیا ہے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے جو بنے ہیں تو آپ ان کے خلاف ہو جائیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پی تی ای ہے نو مئی کے بعد ان کے اوپر چیسی مبندی لگنی چاہیے تھی جو کہ نہیں لگی یہ مہلی ہے ہماری اگر اس وقت مبندی لگ جاتی تو یہ آگے دیشتگردی میں بڑا فرق بڑتا ہمارے اتنے زیادہ چوار شہید بھی نہ ہوتے یہ دیشتگردی کی جو پوری پیچھے دے سپورٹ ہے وہ پی ٹی ای ہی کر رہی ہے بانی پی ٹی ای ہی کر رہا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے ملتہ محول ٹھیک نہیں ہو سکتا جانتا ان کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت آپ خلات بہتر نہیں ہوگے اچھا پھر یہ بھی بتائیے گا جو آج اہوانے صدر میں بڑی بیٹھیک لگی تمام پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں ان کا ایجنڈا ایک تھا کہ پی ٹی ای کو کلادم دینا ہے پی ٹی ای پر بین لگانا ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ڈیفرنٹ فورم پر پہلے جائیں گے اسیمبلی میں جائیں گے اگر پی ٹی ای بین ہو جاتی ہے تو کیا دہشتگردی ختم ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ یہ جو سماسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا ایک اپنا موقع ہے میں اس میں تو رضی امن کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس میں بات کروں وہ تو چونکہ سرکار میں کے بعد سارے ثبوت مجود ہیں اور وہ ثبوتوں کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ملت میں جب بھی کوئی امن کا راستہ نکالا جاتا ہے اپنشادی کا راستہ نکالا جاتا ہے یا پاکستر کے کوئی معاشی رات میں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد دوبارہ ہم زیروں پہ آ جاتے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سجیدگی سے لے اپنے ایسادیوں کو ساتھ میں ملائے اگر وہ مل جاتے ہیں یا جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے لئے فیصلہ کرنا ہے میں بطور چیف آرگنائزر ایکسرمیس سویٹی کیا ہے کہ پاکستر معاشی طور پہ بہتر ہو پاکستان میں کاشتاروں کے مسائل حال ہوں پاکستان میں امن ہو لیکن ان کو فلاپ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے کتنا پروپو گنڈا کیا ہے پی ٹی آئی کے مجھے یہ بتائیں شباب کے لائزن جو فقواز بازی کرتا ہے کیا وہ پی ٹی آئی کا بندر نہیں آدھر راجہ جو فقواز بازی کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کا بندر نہیں پورے پاکستان میں شوشل میڈیا پہ جتنا یہ پیسہ کر کے سپا سار کی توہین کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کی توہین کرتے ہیں یہ اپنے شوازہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کیا مولت کے مفاد میں ہے کیا ایک خاصی جماعت کو یہ دیتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف لوگوں کو سائے اور کہیں اس کے حملہ کرو عزیز آور صاحب ایک آخری سوال ہے ایک لاز آپ سے کوششن ہے مولت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے خلاف یہ لوگوں کو بتائے کہ یہ سپا سار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے خلاف کو میں بھی قسم پر پراپو کرنے کریں یا یہ مناسب ہے ان ساری چیزوں کو ساجد بھائی جب آپ مدینہ نہ رکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کو صحیح سی مدوہ لے کر چاہنا کون چاہ رہا ہے اور پاکستان کو خراب پور کرنا چاہ رہا ہے یہ ایک بیترہ سپریم پورٹ سے آیا ہے انہوں نے دوبارہ یہ نو مئی والے واقعات پہ آ گئے ہیں کال انہوں نے جو پر پارلیمنٹ کے سامنے کیا ہے انہوں نے آئی ایس ای کے خلاف نارے لگائے ہیں اور وہاں پہ شرم انہیں جملے جو بولے ہیں کیا ان کو آپ کس اینگل میں لیں گے کیا ان کے پاس اس کا جواب ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات ہوتی آئی ایس ای کو گالیاں نکالتی ہیں ہم شفا تلار کو گالیاں نکالتی ہیں ہم افواجر پاکستان کو گالیاں نکالتی ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کے آداروں پر حمدے کرو کیا یہ ایک ملک کی سیاسی جماعت کو دیو دیتا ہے یا اترکی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں آپ بھی ذرا تذیہ کرنے سے اوپر چلے میرا ایک آخری سوال کا جواب ہی دے دیں یہ عزمیں استقام آپریشن کے پی نے تو گالباً ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے مسترد کر دیا ہے ان کی اسیمبلی نے کہ ہم فوجی آپریشن نہیں ہونے لیں گے دیکھیں کے پی کی اسیمبلی کی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور نہ یہ سپورٹی معاملات ہیں یہ ہماری قومی اسلامی کا مطلع ہے انشاءاللہ از میں اسلام آپریشن یہ ہوگا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اسی سے پاکستان میں امن آئے گا اسی سے پاکستان سے دہشتگردی ختم ہوگی اور میں آپ کو پھر آخر میں ایک بات دوں کہ یہ جو ہمارے موجودہ سپاہ سلار ہے انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی درپائی چندرون نے برون نہیں کوئی طاقت پاکستان کو بکتی طور پر پر پرشان تو کر سکتی ہے حالات تو دل اقراب کا عزق دیا لیکن انشاءاللہ ان کی جو آسے امیدیں ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوگی پاکستان ایک مضبوط ملک ہے وہ ایک مضبوط انسان ہے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ لڑ رہا ہے جیسے سپاہی لڑتا ہے تو انشاءاللہ اس ملک میں امن بھی آئے گا کوئی شانی بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو محبوظ بھی رکھے گا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت عزیز آبان شاہد سنیم سے چونے چاہے بہت سارے الزامات اور چیما گوئیاں یہی ہیں کہ یہ کے پی والے بھی آپریشن کے مخالف ہیں یہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز ابھی ایک آپ نے نیریٹیف سنا تو کیسی یہ نیریٹیو نہیں تھا یہ تو چور مچا ہے شور تھا بلکل بارڈر پر جو باہر لگا رہتے ہیں وہ کھانٹ صاحب کے دور میں لگ رہی تھی تاکہ وہ بےوں میں مداخلت نہ ہو سکے اندر نہ آسکے اخوانستان سے کوئی یہاں پہ کام ان کے دور میں روکا اس کے بعد میں بارڈر توڑی گئی ان کے دور میں توڑی گئی اور کسی نے کوئی کہاوائی نہیں کہ بارڈر توڑنے والوں پہ اور اس کے بعد میں ہمارے جتنے بھی فوجی شہید ہوئے ان تمام کی ذمہ داریوں لوگوں پہ جو نے خاموش سے بارڈر ٹوٹی ہوئی دیکھی اور ان کے زبانے چھپتی وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے جس وقت سے جو نے یہ بارڈر ٹوٹی اور سب کے سب تماشا دیکھ رہے تھے یہ کیا مزاگ لگا جہاں ملک کو کیا بنانا پر برد بہبک بنایا وہان ہونے جس کو دے کو موٹ ہے پاکستانی افرڈ کو مرواتا پرے ڈاور لے کے لے کر اور کچھ نہیں ہونا نہ ہو انکہ ہماری افرڈ کے سیلیے کہ وہ ڈاوروں کے ڈاوروں کے کچھ لوگ لے آو اور فوج کو جو نے قربانی کا بکڑا بنا ہے نہیں ابھی جو ملاد لگا ہے آپ بتائیں کہ ہمارے ایجنسی ہیں اس وقت جب وہ بارڈر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے تو ہمارے ایجنسے کیا ہوتے ہیں کیا وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اور ججوں کی گھروں کی نگرانی کے لیے ہوتی ہیں ان کے اور یہی کام میں کیا کہ وہ ججوں کی اور دیگر مقامات بھی نگرانی کرے اور بارڈر پہ جو نکوری نہ ہو بارڈر سے آتے رہے ہیں بارڈر جو سی لوگ اس کو تور دیا جائے صرف اس طریقے سے اگر اس طرح کام کریں گے تو کس طرح ملک آگے بڑھے گا اسے عزامات لگا ہے اس پر جو کہ ملک کی بہتری چاہتا ہوں کیا یہ ملک کی بہتری والے کام ہیں جو انہوں نے جتنے فوجی ہمارے جوان شہید ہوئے استعمال کی ذمہتہ نین لوگوں پہ جو انہوں نے بارڈر کروا ہی ہے اور جو انہوں نے بارڈر نہیں لگنے دیئے شہباز گل سے لے کے عادل راجہ سے لے کے بیسی طرح جنگرانی سے لے کے یہ عزامات پر ہے شہباز گل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سکتے ہیں پاکستان کے پیسوں سے بارڈر لگا ہی گئی تھی وہاں پر میں اس کی بات کر رہا ہوں اس بارڈر کو جب توڑا جا رہا تھا تو کون چوریا پین کے بیٹھے ہوتے جنگروں کے اندر میں وہ کہا تھا ان کو کیوں آرڈر نہیں دیا کیا کہ ان بارڈر توڑنے والوں کو کرا کما کیا جائے AAieso جوان شہیدوں نے اس کی وجہاں صرف یہاں کا بارڈر کو لے دیا گیا اور ہمورؑ کو سیل لے ہوں بھی گیا، اینٹی پرسنٹ کام کا اکمی ٹھکا حاصل رہا باہتی پرس tryinfاروں کی کندھنا نہیں کر رہا اور یا لا چوتے بارڈر سے دشت درہ poverty و verdiوں کے لے نہیں پرسر کر ہوں برمایا ہے لگا آرہا ہے ان صرف یہ embarrassing نہیں میں حقیقت بہران کر رہا ہوں کیا بارڈر نہیں ٹوٹی ہے کیا بارہ اب سب کے سامنے نہیں ٹوڑی گئی ہے کیا یہ الزام ہے میں بہتا ہے نا بتائیں کہ آپ نے نیدہ کیا آپ نے خود چینل پر ایک بارڈر لے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو سوشل میڈیا پر واقعا چلیے بارڈر ٹوٹے گئی اور لے کے جا رہے ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے چھپی ہوگاتے تو ہے نہیں یہ کچھ فینس وگرہ کاٹے گئتے ہیں دیشت دردوں کی سر میں کچھ مقامہ سے کریں گے کچھ مقامہ سے کریں گے ان کی تنظیم تو بارہ بچوں کا بات کہتی ہے ستھا پیار نہیں ملا بھائی چھوڑ دو کوئی اسا بارڈر نہیں ٹوڑ پھو گیا کوئی اسا ماملہوات چوڑ بھوڑے بھی ساتھ میں کھڑے ہو جائے ہیں چوڑ بھوڑے بھی ساتھ خڑے ہو جائے ہیں ان کے بانی اندر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ چوڑیس سو کچھ ستر یا پچیس سو کلومیٹر بارڈر ہے مجھے سارا پتا ہے کس طرح ہے کیا معاملات ہے وہ ویل ڈون بندہ ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے بھی کھا گئے یہ وہ پیسے بھی کھا گئے یہ جو ہے جسٹر ساکر بیسار والا چندہ دنسان بھی کھا گئے دنسان بھی کھا گئے ان کے دور میں تیوی کا ممنٹ کھلا گیا دنسان لنے اٹھا کے جنگر کریم کا اندر کر دیا علیم خان کو اندر کر دیا ان کی بیٹیوں اٹھا لیں سب کو جیاد ہے سلیم بھائی سے کنفرم کروں سلیم صاحب آپ تو بڑی بیٹھک لگ رہی ہے اب تو تمام پولٹیکل پارٹیاں جو حکومت میں ہیں بشامور دو پر بڑے بڑی پارٹیاں پیپس پارٹیاں نون لیگ پیٹی آئی کو بین کرنا ہے اب یہ ایجنڈا ہے سب پیٹی آئی کو تو یہ جہ رہ لینے بین کر چکے تھے نو مہی کے بعد آپ کے سامنے الیکشن کمشن بس میں ملابس تھا الیکشن بہت سے پیٹی آئی سے لڑنے نہیں دیا کیوں نہیں لڑنے دیا جب بین کیا تھا جب ہی لڑنے نہیں دیا جہ رہ لینے تو بین کیا ہوتا ہے ہے جو بین کو ڹاٹیاں رہا ہے تو بین کی پارٹیاں کمشنی چلی کہ بنپ آئی سے لڑنے والی چلیнул Penr bal請 لڑا وہ یہ نہیں میں لڑوں گ کے بعد آپ کو 취ی hepیک clear اور گا جہ لڑا رہا ہے کسی کم فرطیاں نہیں چکです کیا ہے جسے لڑا رہا ہے کسی کم فود کی nope جانی نے نہیں چلی ہے لڑنے والی چلی گا ہوں چلی جاتے ہیں نو خورتیاں گی کسی کی نہیں نہیں سب شکھائیں گے ان کو بقرباندوں کو نظر نہیں آتی تو کیا نپو تو شکر ہوگیا مجھے یہ پتہ ہیں کہ اب کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے اتنا بڑا پریشر ہے پارٹی کے اوپر کیوں کہ اب یہ پارلیمنٹ میں بل متفقہ طور پر منظور ہوگا اور کانونی PTI کا چپڑے کلوز سر ان کا میرے موشا نکھالی باپ بھی نہیں کر سکتے بانٹ پیٹی آئی کے پیپاندھے ہیں اگر پادمندھی لگا سکتے ہوتے ہیں تو جہلے لگا تے مردوں کی طرح پیپاندھی لگتے ہیں ان کی رہو بھی ملتا ہوتے ہیں کونسی بابنی لگتی تو پتہ ہے سپیم کو نے دو منٹ کے اندار ان کو ریلیز کر دیا ممکنے آپ کو بھی ریلیز کر دیا کر لیے گا سر شوکپورا کس نے روکا ہوا ان کو کس نے روکا ہوا ان کو کر لیے شوکپورا بنا جب شوکپورا کر لے کی امت اس وقت نہیں تھی جب ان کو گئے لینا لگائی تو آج کان سے آئیے سر ایک بات بتاؤں یہ سب ڈراما کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ڈراما کیوں ہو رہا ہے جون کے بجٹ کے بعد سے روزانہ ستاون آراب روپے بیلی بنیاد پر یہ کرزہ ہو رہا ہے تاکہ عوام کی نظر اس تو پر نہ جائے ستاون آراب روپے کا کرز بیلی بنیاد پر یہ اٹھایا جا رہا ہے بائیس پرسن مارک کے پر اٹھایا ہے پہلے بجٹ بیش کر دیا انہوں نے خربوں پر جائیں گے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر جو انہوں نے کرزے لیا جا رہے کرزے لیا جانے کون بکتے کا آپ میں یہ وہ ہوں ہم سب بکتیں گے ان کو ساری اسریف اسریف بھروپ بار کی پڑھ کر توجہ ہٹائے لے کے لوگوں کو ادھا ادھا بڑھکاتے رہتے یہ بیغرد لوگ ہیں یہ کبھی پاکستان کا بلہ نہیں چاہ سکتے نہ بلہ کریں گے نہ بلہ ان سے کبھی ہو سکتے شاہ صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ بہت سارے الزامات پی ٹی آئی حکومت وقت اور اداروں پر ابھی بھی لگا رہی ہے اور یہ جو سار گلت میں نہیں کر رہا آپ ہکومت و پیٹے میں جو غلط کھانے ہو تو کھو 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 ہری ہے اچھا وہ گلت ہے ہکومت ہی ہوا سارے سارے ہکومت کیا ہوتی ہے یہ جو کیا سارے جو لوٹے بیٹھے ہیں اور 47 ڈالے میں کھلی ہوا ہکومت ہے نہیں تو آپ کہہ رہا ہے سارے وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہکومت کے ادارے کی ریاستی ادارے کے دوسرے لوگ بھی انت سے بھی ہوں گے جو غلط کر رہے ہیں اس کی ذبنی شاندہی ہو رہی ہوتی ہے سب جانے میں سب غراب نہیں ہوتے سب غراب نہیں ہوتے سر جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے سر عشاء صاحب کیا حل آپ کو کیا حضر آ رہا ہے پی ٹی آئی واقعی بہن ہوگی اور آئینے پاکستان جب میں سٹیڈی کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بہن ہو جاتی ہے تو ان کے جو پارلیمنٹ ایرین ہیں وہ سب غر اور اگر اس سے پہلے وہ وفاداری تبدیل کرتے ہیں تو ممکن ان کی رکنیت بچ سکے اور اس کے بعد یہ پارٹی کا فلیگ نہیں لگا سکتے ریلیاں نہیں نکال سکتے سر یہ پابند یہ جہرے ہیں آپ میں نہیں دیکھئے ساڑے ابھی پی چل رہی ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جہرے ہیں پابندی تو ابھی پی چل رہی ہے آپ جو ہیں جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں بالکل منوان ایسا ہی ہے اور جہاں تک یہ جو آپ نے اندر کی بات ابھی باہر نکال دی آپ کے ذرائب ہوتا تھے کہ قبل از وقت جو ہے وفاداریوں کا معاملہ تو یہ ابھی ابھی دیکلیئر نہ کریں بہتر نہیں ہے وقت آنے پر دیکلیئر خود ہی ہو جائے گا تو بات ایک تو یہ دوسرا یہ کہ یہ جو یہ جو ڈیجیٹل دہشتگردی آہ چل رہی ہے اوورسیس سے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے اور لوکل دہشتگردی یہ چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہرزہ سرائی کی گئی ہے جو عزتیں اتاری گئی ہیں عزیز صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے آپ نے سنا ہوگا کوئی دورہ آئی نہیں بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں ہمارے وطن کے لوگ ہیں تو بھئی آپ حکومت پہ تنقید کریں اپوزیشن کا کردار ادا کریں مخصوص نشستے لیں اور جیسے آپ کو اٹھا کے پھیکا تھا جمہوری طریقے سے نو کانفیڈنس لا کے آپ انہیں پھیک دیں آپ انہیں پھیک دیں آپ انہیں پھیک دیں آپ انہیں پھیک دیں آپ اداروں کو ادلیہ کو لوگوں کو عوام کو آئین کو ان چیزوں کو متنازہ نہ بنایں آپ طریقے سے آئیں آ کے نو کانفیڈنس ڈالے آپ اپنے آلائی بنایں آپ کے 80 سیٹے ہیں نو سیٹے شو کیے انہوں نے جو وہ لے کے آپ آئیں اور نو کانفیڈنس ڈال دیں جو بھی ڈالیں اس کے بعد آپ ان کو نکال لے بھار اپنی حکومت بنا لے اچھا حکومت کا چکر تو آپ بعد میں کہیں پہلے آپ بانی کو تو چھوڑایں جو اب وہ چار بندے دیکھتے ہیں کہنا شروع ہوتے ہیں میرے پاکستان ایک بند ہے جیل میں جہنی کوفت ہو جاتا ہے گرمی ہے آپ اس طرف بھائی نیب والے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیہیویر ہی عجیب ہے ہم کا وہ تو باقیدہ سپیچ جانا شروع کر دیتے ہیں انہیں پورے نائنٹی ٹو سے لے کے چلتے ہیں تمام باتیں بتاتے ہیں کسی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں اور سارا کلیر ہے اور تم لوگ بھی پاکستانی بولو ریفرنسز کراتے ہیں اور وہ میرے پاکستانی جو بولتے ہیں نیب والے بھی بیٹھے بی ہوں گے چار دفعہ جا چکے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرف جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو ہر تنظیم کا بانی جو ہوتا ہے جو تحریک کو اٹھاتا ہے اصل وہ شخص ہوتا ہے وہ باسٹر مائنڈ ہوتا ہے اور وہ ہی وہ ہی ایک کردار ہوتا ہے جس کو آئیڈیا بنایا جاتا ہے آئیڈیل کردار بنایا جاتا ہے جس کو ایک ایک آدمی آپ مجھے بتا دیجے کہ کیا کے پی کے میں کوشش کے باوجود شیر افضل مروت جو اس طریقے سے ہائی پلے سکے جو بانی پیٹی آئ بانی پیٹی آئی پہ نہیں لے سکیں گے نا امین گندہ پور لے لیں گے نہیں لے سکیں گے جو بانی پیٹی آئی پہ کوئی اور لے سکے گا بانی کو باہر لے آو حکومت تمہارے قدموں میں اتنی بڑی وکلا کی فور سے عدلی آپ کے حق میں سب کچھ آپ کے حق میں گیارہ گیارہ ججز آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں پوری ججمنٹ آ جا گئی پڑھ لیجے اٹھا کے پوری ججمنٹ آ جا گئی دیٹیل کے ساتھ وہ پڑھ لیجے اٹھا کے اس سے زیادہ فیور اور کیا کہیے آپ نے جو ہے وہ جو شواہد جن شواہد کی بنیاد پر پیٹی آئی کو اعلانیا جیسے حلیب صاحب نے کہا کہ غیر اعلانیا ہم پر بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی تک پھر اعلانیا پابندی اور بندش ہوگی پارٹی کو کل ادم جس کی پہلے تو تنقید کر رہے تھے این پی پیپس پارٹی کے نہیں یہ نہ کرنا چاہیے لیکن آج پیپس پارٹی لگ ایسا رہا ہے ان کے باڈی لینگوز کے وہ بیٹھ گئے ہیں حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں دیکھے دیکھ جائے جائے گا پیٹی آئی پہ بین جب تک نہیں لگ سکتا جب تک اسیمبلی میں ریزولیشن پاس نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ سنگید ہے وہ کریں گے وہ ریزولیشن آتی ہے تو آپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں ہیں یہ بھی اسیمبلی کے بغیر نہیں آئے گا یہ دنجر ہے کیونکہ اس میں 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 نے دیکھا کہ آج عمر ایوب صاحب لیڈر اپ اپوزیشن ایک پی ایف یو جے کے اجلاس میں شریکت کیلئے جاہ رہے تھے گجرہ والا میں تو وہاں پولیس نے گھیل لیا ہوتل بڑا سارا تماشا پتا ہے مجھے لیکن بڑا وی آئی پی نشتہ وشتہ ہوا سننا میں نے ہے ہے نا تو پھر یہ لگ تو ایسا ہی رہا ہے پھر آرٹیکل 6 میں یہ عمر ایوب سے لے کے چیئرمن پی ٹی آئی گوھر صاحب بڑے بڑے جو نام ہیں اسد کیسر شبلی فراجی اسد کیسر شبلی فراجی اسد کیسر شنم جاوید گوھر ایوب اسد کیسر اور یہ اپنا جو یہاں کراچی کے ہمارے ایک اور تھے وہ کہا ہے وہ وادوا صاحب وادوا صاحب وادوا صاحب وادوا سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر گی جمشہ دستی دیگر لوگ سب بڑا داری کے موقع میں نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے یہ کون اپنا کون پر آئے یہ بات تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات میں سمجھ بہے گی جو کہ بانی سمجھتا ہے وہ اندر بیٹھ کے دس دفع سمجھا چکے ہیں کہ یہ یہ لوگ مشکوگ ہیں یہ اپنے ذاتی بینفیٹ کے لیے آئے اپنا داری ادب دیل ہوں گی ذاتی بینفیٹ وہ ہوا ہے وہ کیوں نہیں ہوا ہے کتنے لوگ گئے اور ان چودری کیا تھے تو کیا یہ حکومت ٹھیک کری کہ آرٹیکل سکس لگا گے دیکھیں حکومت آرٹیکل سکس نہیں لگا سکتی اگر اسیملیوں کا کیس مضبوط نہیں ہو جو دونوں سبوں کی توڑی گئی تھی اگر وہ کیس مضبوط ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں تو آرٹیکل سکس لگتا ہے ورنہ یہ جو نومائی کے واقعات ہیں یہ سبب پورے بڑا آزا اس کے اس کے بڑے ایویڈنس خطرناک ہے یہی کہا ہے چلے سلیب سلی صاحب دو آپ سے سوال ہیں ایک تو یہ کہ ایک آوڈیو ہ ہمارے اداروں کو ملی ہے جس پہ اسکول اور ہسپٹل کو ٹی ٹی پی کے ایک رہنما کہہ رہے ہیں کہ نشانہ بنائیں گے اور پاکستان کے کونوں کونوں میں پھر سے دہشتگردی ہوگی ایک تو اس کا مجھے آپ کا جواب چاہیے دوسرا یہ کہ بہت سارے ثبوت ہیں عطا تارہ اور دیگر حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کو قلع دم قرار دیں ہمارے لے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کر کے اسیملی میں یہ چیز لاکر اعلانیہ طور پر پی ٹی اے بین کریں گے اور اس کے بعد ممکن ہے آرٹیکل سکس لگے بڑے بڑے رہنما پہ ماضی میں بھی آرٹیکل سکس کا استعمال کیا گیا ہے گرداری کے مقدمے بنائے جو کہ جمہوریت کے لیے درست بھی نہیں ہے لیکن لگ یہ رہا ہے حکومت جس طرح اپنی وہ کہتا ہے نا طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے پی ٹی اے کیا کرے گی دیکھیں جو ٹی ٹی پی نے جو دمکیاں دی ہیں تو سب میں آپ سے تھوئی دے پہلے یہی تو کہہ رہا تھا کہ جو دمکیاں د انٹر فیرنس کی جو ان کے حمتیں بڑے ہیں تو سب اس کی ذمیدار ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بارڈر توڑنے کی اجازت دی جنہوں نے بارڈر مکمل نہیں ہونے دی نائنٹی پرسن مکمل ہو جکی تھی ٹائم پرسن باقی تھی بارڈر سیل ہو جاتی یہ وہی لوگ اس کے ذمیدار ہے جنہوں نے بارڈر ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور کوئی کاروائی نہیں کی جنہوں نے بارڈر کام کو مکمل نہیں کیا جو آج ان کی ایتی حمت پر نہیں تو سب سے پہلے تو ان کے جو انٹر جو انٹر ہیں جانم سپورٹی ریدار ہیں ادھر اوزر کی باتیں کر کے لوگوں کو الگا کے اور لوگوں کے ساتھ میں تماشا کر کے اور پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں دیشتگردوں کو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پکڑنی کے ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ الزام آپ لوگوں پر ہے سب سے پہلے تو یہ الگا آپ دیشتگردوں کی زبان بولتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا سے جو جو لوگ انوال تے بارڈر توڑنے کے تماشا دیکھنے میں وہ اس گداری میں انوال ہے ان کو پر کاروائی ہونی چا جنرے جنرے بورڈر مکمل نہیں کی فرن روکا اس کا وہ اس میں انگوال ہے ان کو پرکاوئی ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں کون کو ان کی سیریز سلتی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جو سیریز دیجیٹل دہشت گردی کی ہے جس میں ہر اکاؤنٹ کو آپ دیکھیں تو وہ خان کی پیچر ہے اور پی ٹی ای کا فلیگ ہے اور اس پر ویڈیو کون سی ہیں نیٹین سیونٹی ون سے لے کر میں نہیں کہہ سکتا فوزیہ کو دیکھیں فوزیہ صدیقی ان کے اسیمبلی ممبر ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا کل عدلیہ کو نکالنی پڑی کے لیے اس کے یہ غلط بول رہی ہیں سر آپ سیونٹی ون کے کیا کہنے سے مجھے بتائیں گے سر اس پہ بہت ساری ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری فوج نے اس وقت چانہ ڈال دیا نوے ہزار فوجیوں کا ذکر ہے ان سے پوچھا کہ چھبیس ہزار فوجی تھے ریکارڈ پہ کہ فوجی بنگلہ دیش کی چھبیس ہزار تھی کل جو لڑا رہی تھی وہ نوے ہزار بناتی ہیں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بچوں کو بچوں کو زہر نوے ہزار فوجی تقریباً سیونٹیز سے ہی ہم سنتے بھی آرہے ہیں کہ نوے ہزار فوجی تب جتے بھی تھے مسئلہ یہ نہیں ہے نوے ہزار تھے یا چھبیس ہزار تھے مسئلہ یہ ہے کہ کس کے کہمے کو پر وہاں پہ اور نہیں اور قوم کے سامنے ہر کچھ کوئی عرصے کے بعد جو گلتیاں ہیں ان کو پلتا اکھنا چاہیے قوم کو معلوم ہونا چاہیے بھئی کون کون اس میں انوار تھے کون کون سے جنرل تھے جنہوں نے نوے ہزار کھیلیوں کو جو ہے نا وہ ہتھیار ڈالنے پر مجموع کیا ان کے لئے سیف پیسج لیا جاتا ہے سر ہتھیار نہیں ڈلوانے چاہیے تھے نوے ہزار فوجی اگر آپ ہمارے فوجیوں کو سیف پیسج نہیں دھو گے تو ہم نوے ہزار اور بیجن میں جنگ جاری رہے گی اور ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ہمارے نوے ہزار پوچنے ہتھیار ڈالوا دیا گیا تو یہ بہت غلط اور ظالمہ نہ فیصلہ تھا یہ توہینہ میں اس فیصلہ تھا اس وقت کے جنرلز کے اکاؤنٹ چیک کروانے پیسے لیے اور ہم نے ہتھیار ڈالوا ہے سر یہ ایک سازشت پاکستانی فوج کو بدنام کروانے کی جس میں کون کون ہلواتا ہے یہ تو صاف ہونی چاہیے ورنہ نوے ہزار بوجھے میرا صلاح سلیم فیصلانی صاحب تو پھر یہ جو اب ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر آپ نے میرا اس وقت کی بات کی تو میں نے آپ کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ وہ جن پر سیٹیو کا کلے رہے ہیں سر آپ نے میرے سے سوال کیا اس وقت کے لئے تو میرے آپ سے کہا یہ یہ بہلی جا رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے کہ دیکھیں یہ فعل ہماری حیثیتی ہے کمزورتی جو ماضی سے سبب نہیں لیتی وہ قومے جو اپنی ماضی سی گلتیوں کو صدارت ہی نہیں ہے وہ قومے کبھی آگے نہیں جا سکتی ہمیں چاہیے کہ سنٹالی سے لے کے آج تک کہ ہمیں تمام گلتیوں کا عزالہ کرنا چاہیے اور آج میں ہم وہ ہی گلتیاں دورائے جا رہے ہیں جو سنٹالی سے ہم نے گلتیاں کی دی وہ آج میں ہمارے سب میں گلتیاں ہو رہی ہیں تو اس طرح کی گلتیوں سے پاکستان آگے تو نہیں بھرے گا سر اور آپ کے ایسیہ میں لیتی کوئی اس قوم کا حق تھا پیٹیا تو پورا منتری سے ایک ٹیبیلون میں گئی تو ٹیبیلون کے فیصلے آنے میں بھرے 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 ہیں تو ٹیبیلون کے فیصلے تا کبھی بھاگ تو یہ رہنے سے ٹیبیلون کے فیصلے میں تو وہاں باگ آپ وہاں ہوئی فارم ٹی پیٹیاں کے تیار سب میں میری بار اس میں ٹیقی سے ٹی کٹی سی ٹی اپر میں سر وہ لے کر آجائے من اسے ملدار لے آپ باتائیں اس کے بعد آپ کو جو آپ نے بولنا بولے تو فارم فورٹی فائج جب کورٹ کے انتر نہ مریم نواز پیش کر رہے نہ شہباز شریف پیش کر رہا نہ نواز شریف پیش کر رہا نہ اس کے ویر حوالی پیش کر رہے تو سر یہ کس طرح آگے بری گا ملک آپ بتائیں اگر یہ سچے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ ڈکیٹی کی پیداوار نہیں ہے یہ چوڑی کے منڈیٹٹ ان کے پاس نہیں ہے تو چوڑوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کیا ملک کی ترقی ایکسپیکٹ کریں گے اگر یہ صحیح ہے سیدھے تو آئے قوم کا جو پاکستانی عوام کا فارم فورٹی فائج حق ہے وہ حق پاکستانی عوام کو دے دیں دکھائیں کورٹ کے اندر لاکھے کہ بھئی دو کو یہ فارم فورٹی فائج و پی ٹی ملک کی کھیرکوان ہے یہ میں ابھی آپ کو کا جون کا بجٹ دینے کے بعد سبتہ و نارب روپے پر ڈیک ارز لے رہے ہیں بائیس پرسنل کے مارک اپ پر جو آپ میں اور ہم سب بکتیں گے اور کھایا جا رہے ہیں سر ان کا پیٹ نہیں بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کہاں لے جائیں گے اتنا پیسہ ٹھیک ہے کون چی کبھوں میں جائے گا ان کے ساتھ پیسہ ان کو مرنا نہیں ہے اللہ کو جواب نہیں دینا ان کو کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے پتہ نہیں ہے مسلمان بھی ہیں یا نہیں مجھے لاس میں یہ بھی بتائیں کہ عظم استحقام آپریشن کے لیے آپ کی کی پی اسیمبلی کیوں مخالفت کر رہی ہے جبکہ دہشتگردی کے واقعات سر اٹھا رہے ہیں سر سر سے پہلے میں آپ سے فرول ارس کروں گا کہ سب سے پہلے بارڈر سیل کی جائے جو مہن کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے نئی انٹری بند ہو جائے گی سیپل سی بات ہے نئی انٹری وہاں سے بند ہو جائے گی پر نیا بندہ وہاں سے آن ہی سکے گا جو آئے ہوئے انکوں پر انٹریجنس لگائے دومین کو کہا کہا کون کون سے کونوں میں خودے جہاں جہاں پہ وہ چھپے ہو رہے وہاں پہ ایک ٹارگیٹیٹ اپریشن کیے جائے نہ کہ کوری آبادوں کو جو انہوں نے تیس نیش کر کے اور جس طریقے سے پہلے اپریشن کیے جاتے رہے ہم صرف اپریشن کھیلتے رہیں گے سر کبھی آپریشن کھیل لے کبھی الیکشن کھیل لے کبھی کور کور کھل لے پیچھے سے لوٹے گا رہے ہیں اور جو لوٹے ہیں اس کی توجہ آتا لے کے لئے سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں ہماری مادنیات ہماری لوٹ رہی ہیں ٹیکسیز ہمارے لوٹ رہے ہیں کوم ہم جوب رہی ہے بندی کی مد میں ہم لوٹ رہے ہیں اس کے باوجودی لوٹ شیڈنگ کا اضاف برداشت رہے ہیں ارتانیز ازا میگا ورڈ سے زیادہ کی پیمیٹ ہم لوٹ کر رہے ہیں سر میں اٹھار آزا میگا ورڈ بھی بندی نہیں مل رہی ہے تو سر اس طریقے سے لوٹ مانے سے صرف توجہ آتانے کے لئے کوم کو مصروف رکھا جا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تماشا اب ختم ہونا چاہیے کوم کو تعلیم ملنی چاہیے کوم کو سہت کی سولتیں ملنی چاہیے کوم کو آگے جانے چاہیے یہ ترقی آفتا ممالک کی طرف برنا چاہیے نہ کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں کچھ سال پہلے پاکستان سے بنگاڈیس ہم سے پیچھے تھا بینکوک تھائلین ہم سے پیچھے تھا انڈیا ہم سے پیچھے تھا حتی کہ جرمانی ہم سے پیچھے تھا حتی کہ جاپن بھی ہم سے پیچھے تھا پیٹے ہیں پیٹے ہیں جڈی بیوار 6.1 پرسن پر سر آپ پاکستان پر سر پورے پاکستان کی پاکستان پیٹے ہیں عرب کے آئے وہ بتائے مجھے پہلے ایک سوبے کا دکھائیں جب تین دفع سے آپ کے کبزے میں حکومت کو تین سال بردے ہو تھی اے سوبہ پر میرے بھائی آپ کو منہ بازی بیدے سب لگے آپ حمل کو جانکر کے سابق اکمرے میں سونادے ہیں آگے آپ کو سبا سبا خوبصور سبا خواہ، اگے آگے 38 مئرے بھائی 38 امیدواروں کی جمع کرے۔ حکومت کو باگ رہا ہے یہ کہ میں تمہیں کہا ہے ارتیس کی کیوں کرائے حittä اللہ چالیا ہے حیل یہ ارتیس کی طیلر کرائیا نائٹی اس کی ایک ابھیان کرائیا نائٹی اس کی ایک 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 انسان کا تجھل رہا ہے حدہ داخل کرائے انوہے ایمان انسان کا تویاں چاہر نہیں ہے تویاں ، کیوں باگ رہے ہیں نواز شریف یہ تو آتневے چون کرائیں یہ نہیں کہہ یہ آتنے کرائیں چلے چلے حکومت پریشر میں ہے اور واقعی حکومت کچھ سنجیدہ لے رہی ہے ایک دام اپوزیشن دماؤں دیکھیں جی آخر ہے وقت ختم ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی تیاری کر رہے ہیں لیکن جو سراسیمگی اور انتشاری باتیں اور انتشاری حرکتیں کیوں ہی ہیں اپوزیشن نہیں اس سے پورا پاکستانی سراسیمگی میں یہاں پہ میں چاہوں گا کہ کھول کے بتائیں کیا پی ٹی اپوزیشن نہ کرے پی ٹی اپوزیشن کرے اپوزیشن جمہوری طریقے سے کرے یہ کیا کیا ہے کر پارلیمنٹ کے سامنے کیا میسیج دے رہے ہیں کون وہاں چلا کریں می فوٹے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کیا باتیں نہیں کریں کون سے ادارے کے سربراہ کو بتمیزی نہیں کیے وردی کو دہشتگردی بنا دیا کون سینارے نہیں لگے آپ کیا سننا رہے ہیں آپ کیا سننا رہے ہیں میں کوئی سننا جونا تھوڑی ہوں ایسے ایسے نارین نہیں لگے ناں لگے اب یہ باتا ہے باتا ہے انہوں نے فوٹے سے باتا ہے رہے ہیں جس نے ان کو خوشی ہے اور آج آج کے پی کے میں لگو ہے انکے مرسی ام نے اچھا لگو ہے اور لگو ہے یہ تو دہشت گھر دی کے حق میں ہے نا کہ بم پھٹنے جائیں گے خوشی ہو رہی ان کو گھنگڑے پڑھنے ابھی توٹے جاب پہ لگی ہے ایسے پورٹنی مارے گا اس میں یار تو بہتر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود شرم آنی کیا ہے سر یہ بہت جوٹو اگرام لگانا بنکر ہے اور فورٹی سیٹوں سے ہوئے ہیں جب آپ ایک سو اکیاسی جو ہے ایک سو اکیاسی کی جگہ ہمارے ہیں ایک سو اکیاسی کی جگہ ہمارے ہیں اگر آپ جوٹ ہونا ہے ہم نے تو جڑتے ہیں سر غلط ہوگا آپ کو جڑتے ہیں آپ کو رائے نہیں بتا کہ آپ جیتے کتنے سیٹوں سے ہو آپ کو اٹھا کے پھیک دیا کونگ نے ایک سوپے تک مدود کر دیا اس کے بعد آتی سیٹوں کی آپ جائے کے مدود کر دیا سر فورٹی سائر کی بدماشی جو ہے نا آپ لوگوں نے کی ہے نا سر فورٹی سائر کی مدود دکھیں وہ جائے بہتر ہے اب وہنا آج ہم سر فورٹی سائر لے کے آپ نے معلوم پر جائے کیوں آپ نے چلوں کو سر فورٹی سائر کیزان دے اے ایلیکشن کمیشن میں جمع کر آئے بھائی ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے اپتیس کر رہے ہیں وہ آپ نے کاری 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 کھا چھتا ہے وہ آپ کی دنسل سے ہوتا ہے وہ کئی چھتا ہے وہ کیوں چھپایا ہے اگر وہ کٹیس کر رہے ہیں اب اور جن چرے میں سبیم پور سے اپیل کروں گا کہ بایجان کانون سے کوئی بالکتر ہے مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے مثال دیکھے کہا تھا کہ قانون سے کوئی بالکر نہیں ہے قانون کی نگاہ میں سب بڑا ہے وہ بلایا آرمی شیف کو سپین کو بلایا وزیعظم کو سپین کو بلایا ڈی جی آئی ایس اے کو سپین کو اور پوچھے ان سے کہ بھئی یہ جو ججوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہیں بے لوگوں کے گھروں میں کہا ہے وہ گھروں میں جو جوہی کہ ہیں اسدکوہ اانکل منع کر رہے ہیں اسہی کو سپین کو II uh این کامپیوں میں سوڈبین کیا تھا جو جانی طوئی کچھ ہیں 初ی صدق کوضیất بنی کیوں نے اس پچھے ان کے سنتیز ہوں کو بالTO کو بھی نہیں اس سب اور اس لئے آئی نو nylon کا لات ہر co پچھے کام پچھے that لگوں نے جانی طوئیٹ بھائی موسیقی موسیقی